موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے لے کر آئی ہوں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے بہت شاندار مختلف قسم کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے تو بنانے والے ہیں مٹن بنائیں گے کالی مرچ کے ساتھ اس کی زبردستی ایک گریوی تو مٹن کالی مرچ گریوی بننے والی ہے بہت ہی مزیدار بنائیں گے لال مرچوں کو استعمال نہیں کریں گے کالی مرچ کا ایک فلیور ہے جو بہت مزیدار لگتا ہے وہ ڈالیں گے بہت سمپل انگریم میں بنے کا بہت رچ بنے گی گریوی اور بہت ہی مزیدار جھٹ پر تیار ہو گئی کیونکہ ہم نے گوش کو پہلے سے ہی گلالی ہے بہت جلدی ریڈی ہوتی ہے بہت مزیدار اور خوشبودار تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مٹن بلیک پیپر بنانے کیلئے جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت سمپل انگریم میں تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسالوں کی اس سے میں نے نمک لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی لیے 1 4 ٹی سپون بھنا کٹاوا دھنیا ہے سابت والا اس کو ڈرائی روزٹ کیا تھا اس کو میں نے کوٹ لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے لیا ہے کالی والی مرچیں 1 ٹی سپون یہ میں نے گھر میں ہی پیسی ہے کوشش کریں گھر میں پیسے اس سے اچھا پیور آتا ہے 1 ٹی سپون لی ہے زیرہ لیا ہے اس کو بھی ڈرائی روزٹ کیا تھا 1 ٹی سپون بھنا کٹاوا ہے یہ اس کے لائے کھڑے مسالوں میں نے لیا ہے جائے گا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بادیاں کا پھول ہے یہ میرے پاس اس کی کچھ پیٹلز ہیں یہ ٹوڑ یہ ہے اس لیے وانا اس کا ایک پھول ہوتا ہے اس کے لائے 3 چھوٹی رائچیاں ہیں اور زیرہ سپیت پالا 1 ٹی سپون دہی جائے گا 1 کپ دو درمیانی سائز کی پیاز لی تھی اس کو سمکری میں نے کیا کیا تھا براؤن کر لیا تھا دیکھیں جیسے کورمیکی کرتے ہیں اسی طریقے سے کر لیا تھا ایک بڑی بھی آپ لے سکتے ہیں کریم یوز کر رہے ہیں تقریباً 200 ایمل گھر میں جو بھی اویلیبی لہا آپ ڈال سکتے ہیں لسندر کا پیسٹ ہے 2 ٹی بل سپون کاجو کا استعمال کریں گے جو ریچ بنائے گا تقریباً 1 ٹی بل سپون ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مٹن کی میں اس کے اندر لیا ہے بکرے کا گوش بہترین قسم کا ہڈی والا دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کو میں نے پہلے ہی گلا لیا تھا پانی ڈالا تھا پانی ڈالنے کے بعد بارہ منٹ کا پریشر دیا تھا تو گوش فلی کوپڈ ہے اچھے سے گل گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بات بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے انسٹنٹ بنانا ہے اس لیے میں نے پہلے ہی گلا لیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ میں نے ایک برطم رکھ دیا تھا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی اویل یہ وہی اویل ہے جس سے میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا دیکھیں آپ کو چنگس بھی دیکھ رہے ہوں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر ہے یہ اویل اویل ڈالنے کے ساتھ ہی کھڑے مسالے چلے جائیں گے جس میں زیرہ تھا بادیان کا پھول تھا اس سے بہت اچھی ایک خوشبو نکلتی ہے اور تین چھوٹی لائچیں ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے اور تھوڑا اس کو کیا کریں گے فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے کھڑے مسالے ڈال کے ہلکا سا میں نے روست کر لیا تھا ایک اچھی خوشبو آنے لگیے اس پوائنٹ میں چلا جائے کا لسن ادرک اس کو بھی ہم کیا کریں گے اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ لسن ادرک کے اندر بھی ایک اچھا پن ہوتا ہے جو کہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے لسن ادرک ڈال کے میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں اچھا اب میں کیا کروں گی جیسے چیسے لسن ادرک بھون رہا ہے میں کیا کروں گی جو گوشت ہے یہ ڈال دیں گے ہمیں اس کے اندر اچھا اس کی تھوڑی سی یخنی بج گئی تھی جب وہ اوبالتے ہیں تو اتنا انداز تو نہیں رہتا ہے کہ یخنی کتنی رہنی چاہیے لیکن تھوڑی بہت بج گئی تھی اگر ضرورت ہوگی تو میں وہی یخنی کا استعمال کروں گی کچھا پانی اس کے اندر ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے گوشت ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے لسن ادرک کے ساتھ کھڑے مسابلوں کے ساتھ خوب اچھے سے بھوننا ہے گوشت تو ویسے ہمارا ہنڈڈ پرسنٹ کوک ہے گوشت کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اچھا سا فلیور اس کے اندر آگیا ہوگا لسن ادرکہ بس اس پوائنٹ پر میں ڈالوں گی جو میں نے سپائسی ساپ کو دکھایا تھے سب ایک ساتھ چلے جائیں گے اچھا جب میں نے گوشت گل آیا تھا اسے میں نے نمک بلکل بھی نہیں ڈالا تھا نمک میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں بینہ نمک کے میں نے اوبالہ تھا اس کو تو ون ٹی سپن اچھے سے اس کے اندر نمک ڈال گیا ہے اچھا دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی جو میں نے یخنی جو اوبالہ تھا مطن اس کے لئے یخنی بچی تھی تھوڑی سی میں نے روک لی تھی وہی اس کے اندر ڈالوں گی تو بس یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی یخنی اس لئے ڈالیے ایک پیور بھی آ جائے اور دوسری کی مسالے اچھے سے ہمارے بھون جائیں تو بس سپائسز کو ہم نے بھوننا ہے اچھے سے جب تک گوش مسالوں کے ساتھ بھون رہا ہے میں ایک سٹیپ کروں گی دیکھیں سمیں آپ کو جیسے کاجو دکھایا تھے یہ چلے جائیں گے ایک بلینڈر کا جک لے لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے ساتھ میں چلا جائے گا دہی دہی ایک کپ کے برابر ہم نے لیا تھا تو یہ بھی چلا جائے گا اب میں ڈالوں گی جو میں نے پیاس کو دیکھیں براؤن کر کے رکھا تھا کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ ساری پیاس اس کے اندر چلے جائے گی پیاس بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اب میں ڈالوں گی پانی ڈالنا ہوتا ہے لیکن میرے پاس آلڑی گوش کی یخنی تھی جیسے میں نے مطن کو ابالا تھا تو اس کو ڈسکارٹ نہیں کرنا اس میں ایک فلیور ہے یہی ڈال کے میں اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی آپ کے پاس یخنی نہیں ہوگی تو آپ پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لی گا بس کیا کروں گی اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے فائن سا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح کا گاڑا یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے پرفیکس ایک پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیکسٹر چاہیے تو یہ پرفیکسٹ ریڈی ہو گیا ہے مسالے ڈال کے اس کی خوب اچھے سے بھنائی ہوگی یہ دیکھیں اس کے اوپر تری بھی آگئی ہے یہ ہی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بھنائی خوب اچھے سے ہوگئی ہے اچھا اب اس پوائنٹ پر میں کیا کروں گی گوشت ہمارا گلاوہ ہی تھا لیکن اگر آپ کے پاس گوشت گلاوہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لسنا درک اور کھڑے مسالے ڈالنے کے بعد گوشت کو پہلے گلانا ہے گوشت گلنے کے بعد سپائسیز آپ ڈالیں گے لیکن میرے پاس گوشت گلا تھا تو وہ فٹا فٹ ریڈی ہو رہا ہے اچھا اب جو پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا تھا مزے دار قسم کا اور رچ قسم کا کاجو کا دہی کا اور جو میں نے انین کو فرائے کر رکھا تھا وہ سب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بہت رچ کرتا ہے ہماری گریوی کو اور زبردست فلیور آتا ہے کاجو کی وجہ سے بس میں نے کیا کرنا ہے سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اب میں کیا کرنی ہوں جگ میں لگا رہ گیا تھا اس کو بلکل ڈسکارٹ نہیں کرنا ہے تھوڑ سی یخنی ڈال کے میں نے تھوڑا یا پانی جو بھی ڈالنا چاہیا ڈال کے اس کو کلیر ضرور کرے اور بس میں نے سب اس کے اندر تقریباً ڈال دیا ہے موستی سب چلا گیا ہے بس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ایک رچ قسم کی گریوی بنتی جاری ہے بس کو مکسنگ ہم نے پہلے بہت اچھے سے کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے لٹ لگا کے چھوڑ گیا تھا کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم کاجو کی گریوی بناتے ہیں تو وہ تھوڑی پاپ اپ ہوتی اچھلتی ہے تو کیئر فول ہی رہیں کہ جب آپ اس کی بھنائی کر رہے ہوں کاجو کا پیسٹ ڈالنے کے بعد تو لٹ لازمی لگا دیں اچھا دیکھیں ماشاءاللہ تیل دیکھیں اوپر آگیا ہے کتنا خوبصورت سا ایک کلر آگیا ہے بہت ہی پورفیکٹ ہو گیا ہے کتنا جھٹ پٹ تیار ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے گوش کو پہلے ہی گلا لیا تھا گوش پہلے ہی گلا کے رکھ لیں تو فڑا فٹ یہ جو گریوی ہے مزے دار قسم کے رچ فڑا فٹ ریڈی ہو جاتی ہے اچھا اب یہ لیڈی ہو گیا ہے الحمدللہ اب میں اس میں ڈالوں گی کریم کریم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں جو بھی ملائی جو تری بھی ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو تقریباً 200 ایمل کے برابر میں اس کے اندرے کریم ڈال دوں گی کریم میں نے اس کے اندرے ڈال دی ہے ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں جو کہ اس کی گریوی کو بہت رچ اور بہت فائن ٹیکچر دے گا بہت مزے دار بچوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے کریم جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو بس سپیشلی میں نے ڈالی ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالیں گے تو ٹیسٹ اس کا پلیور بہت اچھا انہینس ہوگا کریم ڈال کے میں نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے بہت زبردست ایک رچ قسم کی گریوی بنتی جاری ہے الحمدللہ بہت ہی پرفیکٹ بن رہی ہے بس اب اس پوائنٹ پہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کریم ڈال دی ہے ساری چیزیں آلیڈی پک چکی ہیں مزے دار قسم کی گریوی بنتی جاری ہے کالی میرچ کی اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے لاس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی ہری مرچے ہری مرچے میرے پاس رکھے 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 ریڈ ہو گئی نہیں جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ تھوڑی سی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو گرین چیلیز بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیں گے سب چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اس کے اندر جائیں گی کالی میرچے جو کہ ہوم میٹ بنیں گے اس سے ایک اچھا فریور آتا ہے تو تھوڑی سی سپرنکل کر دیں گے جب آپ سرونگ کر رہے ہو تو اس ٹائم بھی اگر آپ ڈالیں گے تو یہ بہت اچھا ایک فریور آئے گا کیونکہ یہ کالی میرچ واری ہی ہم نے مٹن گریوی بنائی ہے تو یہ پرفیکس الحمدللہ ہماری انسٹنٹ ریڈی مزیدار قسم کی گریوی ہم نے ریڈی کر لی ہے جس کے اندر کالی میرچوں کا استعمال کیا ہے اب میں کیا کروں گی فلیم آف کر دوں گی اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی مٹن بلیک پیپر گریوی الحمدللہ ہماری ریڈی ہو گئی جو کہ ہم نے کالی میرچوں میں تیار کیے بہت زبردست بنی ہے بہت تھک اور رچ اس کی گریوی بنی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آرہی ہے بس میں نے ایک سرونگ بول ہی لیا ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے آپ چاہیں تو اسے بیپ میں بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹن میں اس کا فلیور بہت زبردست نکالتا ہے نام کے ساتھ کھائیں گے تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا بس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی مزیدار خوشبودار مٹن انسٹنٹ مٹن بلیک پیپر گریوی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتی زبردست اتنی چھٹ پٹ میں نے تیار کیے بہت ہی فلیور پھول ہے بہت ہی رچ گریوی ہے بہت مزیدار ہے کریم کا سنمال کیا ہے کالی مرچے ڈالی ہی ہوم میٹ بنیوی جو کہ بہت ہی اس کے فلیور کو انہینس کر رہی ہیں آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے نان کے ساتھ کھانا ہے چھپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیداری لگتی ہے یونیک اور ڈیفرن سٹیل نے بنایا ہے اس کو ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پیدایے کہ آپ کی یہ رچ اور مزیدار قسم کی گریوی کیسی بنی ہے جتنا بھی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسان آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کلیے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ